واشنگٹن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی شہریوں سے شادیاں کرنے والی غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دینے کا اعلان کیا ہے جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ بورڈر ایمیگریشن پر سیاست کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی ان کی دلچسپی مسائل حل کرنے میں ہے خبر اس آداروں نے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ جو بائیڈن کی نئے پرگرام سے ایسے غیر قانونی تارکین وطن فائدہ اٹھانے کی اہل ہوں گے جنہیں سترہ جون تک امریکہ میں دس سال مکمل ہو چکے ہوں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی شہریوں سے شادیاں کرنے والے تقریباً پانچ لاکھ غیر قانونی تارکین وطن اس پرگرام کے لیے اہل ہوں گے نئے پروگرام کے تحت پچاس ہزار کے قریب ایک سال سے کم عمر کے امریکی شہریت کے حامل بچوں کے والدین بھی امریکی شہریت کے اہل ہوں گے